نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جمہو جوش اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیطل شرما کورونا وائرس سے جڑی ہر ایک اپ ڈیٹ کشتوار سے ہم آپ تک پہنچاتے رہے ہیں اور آگے بھی پہنچاتے رہیں گے اس وقت کے ایک بڑی خبر جو کشتوار سے آ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کی جو کورونا وائرس کی مہاماری لگاتار پوری دنیا میں جو چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیش میں بھی یہ اپنا رخ جو ہے کافی زیادہ تیز کر چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں بھی یہ ایک آنکڑا جو ہے تین سو کے پار ہو چکا ہے لیکن زلہ کشتوار کی بات کروں تو زلہ کشتوار میں ابھی تک کورونا وائرس سے ایک بھی پوزیٹیو کیس نہیں آیا ہے یہ مبارک باد والی بات ہے خاص کر پرشاسن کے لیے اور ساتھی ساتھ ایک پوری سترکتہ کے ساتھ کشتوار پرشاسن اور کشتوار پولیس اس کورونا وائرس کے خلاف لڑ رہی ہے اور ابھی تک کوئی بھی پوزیٹیو کیس جو ہے وہ کشتوار سے نہیں آیا ہے تو یہ ایک بڑی اور ایک پوزیٹیو خبر ہے کشتوار کے لیے اس کے بیچ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ جمہو کشمیر سے بھار تھے وہ جب واپس آئے تھے ان کی ٹریول ہسٹری جو تھی وہ جمہو کشمیر سے بھار کی بتائی جارہی تھی تو ان کو ایڈنیسٹریشن نے ایڈنیسٹریٹیو کارنٹین میں رکھا تاکہ سنکرمن کا جو خطرہ ہے وہ باقی لوگوں میں نہ پہنچے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ان لوگوں کو ایڈنیسٹریٹیو کارنٹین میں رکھا تھا اس میں لگ بگ ستائیس لوگ تھے اور آج کے دن یعنی چودہ دن کے بعد چودہ دن کا جو تینیور تھا وہ ختم ہونے کے بعد آج ان کو کشتوار ہسٹل سے ریلیز کیا ہے جس موقع پر ای سی آر کشتوار اور ساتھی ساتھ وہاں پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ آف ڈسٹک ہاؤسپٹل کی شتوار بھی شامل رہے ساتھی ساتھ کچھ انڈیسٹریٹس کے سٹاف کے میمبرز بھی شامل رہے جنہوں نے ساتھی ساتھ لوگوں کو یہ سندیش بھی دیا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف آنے والے دنوں میں کافی ستر کریں اور اس کے جو بھی پرکوشنز ہیں ان کو فالو کریں اور باقی سرکار اور ایڈنسٹریشن کی جو بھی گائیڈ لائنز رہتی ہیں ان کو لگاتار پالن کریں ان کو فالو کریں اور جلد ہی اس کورونا وائرس جیسی بیماری سے موقتی پرابت کر سکیں تو آپ کو ہمیں ایک اور ریپورٹ دکھائیں گے جس میں اے سی آر اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے سندیش دیا ہے لوگوں کے لیے دیکھیں ہماری یہ خاص ریپورٹ اس پیریڈ کو اخترام پر پہنچانے کے بعد بھی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ گھر میں بھی تھوڑا سا آپ سوشل دسٹینسنگ مینٹین کریے اور ماس وغیرہ جو ہے وہ بھی پہنیے اور خاص کر سینٹیشن اور ہائیجین کا جو ساف سفائی کا خیال ہے بچوں کو بزرگوں کو خاص طرح سے ان کے زیادہ نزدیک نہ جائیے اور ہاتھ مو دونے کا جو ہے سمپل سابون سے بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک مشکل وقت ہے اور چودہ دن گزارنا اگر بیمار انسان ہو تو وہ ہاسپیٹل میں رہ سکتا ہے اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن ایک سہتمند آدمی اگر اس کو چودہ دن کے لیے آپ ہاسپیٹل میں ڈال دو تو اگر وہ امریکہ کے کسی بیسٹ ہاسپیٹل میں بھی ہوگا تب بھی اس کو یہ اچھا نہیں لگے گا لیکن آپ لوگوں کی بہادری ہے آپ لوگ مبارک کے قابل ہو کہ آپ لوگوں نے یہ چودہ دن گزارے ان کو مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کا جو ہے آج سکسسفلی آپ کا پیریڈ یہاں کمپلیٹ ہوا بہت بہت شکریہ اب آپ کو سیٹکیٹس وغیرہ دیں گے بہت شکریہ موسیقی